بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة رواہ الترمزی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ دروج بھیجتا ہوگا فائدہ علامہ سخابی رحمت اللہ علیہ نے قولِ بدیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کسرت سے درود پڑھنے والا ہی کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کسرت سے درود پڑھنے والا ہوگا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ قبر میں ابتداء تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن پلسرات کے اندھیرے میں نور ہے اور جو یہ چاہے کہ اس کے عامال بہت بڑی ترازو میں تلے اس کو چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرے ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کسرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تین آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سائے نہ ہوگا ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹا دے دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے اور تیسرا وہ جو مجھ پر کسرت سے درود بھیجے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روز ہر روز سو بار مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کی سو حاجتیں پوری کرتا ہے تیس دنیا کی اور باقی آخرت کی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے یہ فضائل ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کچھ ایسی ہے آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم دیا تو جو لفظ لایا ہے وہ لفظ صلات ہے اقیم السلا میرے بندے نماز قائم کرو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی باری آئی کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجو تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی صلات کا لفظ ہے کیا فرمایا؟ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اے میرے بندوں اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے نبی محمد الرسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا تم لوگ بھی ایمان والے ایسے ہو جاؤں کہ تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرو آپ سوچیں اللہ نے نماز کی فرضیت کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صلات کا کیا ہے اور اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں وہ بھی صلات ہے تو درود بھیجنا کتنا اہم ہے اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اللہ کے نبی نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر موقع پر یعنی قیامت کے دن جو بھی موقع ہوگا چاہے وہ نام عمال تولنے کا چاہے وہ حساب و کتاب کے شروع ہونے کا چاہے وہ نفسی نفسی کا چاہے وہ پلسیرات پر گزرنے کا یا پھر جنت میں داخل ہونے کا یا پھر جہنم کا یہ تمام مرحلے پر یا حوز کوسر کا وہ شخص ہی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تین لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ایک وہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہو ایسے وقت میں آپ کی سنت کو زندہ کرنا ایسے وقت میں آپ کے نقشے قدم پر چلنا اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز کے اندر ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ چنو جس پر اللہ نے کیا کیا انعام کیا آپ سوچیں ہم میں سے کتنے ہیں جو ایسے لوگوں کا راستہ چنتے ہیں یا ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں ہم میں سے وہ ہیں جو ایک فلم آ جائے تو لوگ کہتے ہیں اس فلم کو دیکھتے ہیں اس میں ہیرو جو ہے وہ تھوڑا سا الگ اسٹائل مارا ہے لہٰذا ہم اس فلم کو دیکھتے ہیں اور اس فلم کے نقشے قدم پر چلے ہم میں سے کتنے ہیں جو نیک لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سوچیں کتنے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا سراط اللہ دین آنمت آلہیم ان لوگوں کا راستہ تلاش کرو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے آپ سوچیں کہ ہم غیروں کا راستہ تلاش کر رہے ہیں تو کیا ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے چھوڑ دیا ہے اسی لئے آج ہم پریشان ہیں اور دوسرا وہ جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹا دے وہ بھی اللہ رب العزت کے حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا ہمارے سامنے دیکھیں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں ماں بہنوں کی ہمارے بھائیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے نبی کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے آپ کچھ دے دیں حضرت عمر پیچھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس امید سے آیا تھا کہ آپ کچھ دے دیں گے سامنے دکان ہیں آپ کہہ دے تو وہ دے دے گا آپ نے کہا میں کہہ دوں تو دے دے گا ہلک بات ہے لیکن ایک کام کرو جاؤ قرضہ دے دوں گا تم لے لو حضرت عمر سن رہے تھے حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہو گئی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا آپ کہہ دیتے بعد میں لے لے آپ قرضہ دے کر کیوں دیا دنیا کا سب سے بہترین کام وہ ہے کہ جب بندہ مصیبت میں ہو اور ایک ایمان والا اس کی مصیبت دیکھ کر اس کی مدد نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ایمان کی علامت اور ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ جب بندہ مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنا اور مشورے کر کے اس کی مصیبت کو ہٹا دینا یہ ایمان کی علامت ہے تو دوسرا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور تیسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجا کرتا تھا اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ سو مرتبہ جو درود بھیجے گا درود شریف پڑے گا اللہ رب العزت اس کی سو حاجتیں پوری کریں گے تیس حاجتیں تو دنیا کی پوری کریں گے آپ سوچیں ہماری کیا کیا حاجتیں ہوتی ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے رکھے ہمیں سکون دے نیک بیوی ملے اچھا گھر ملے اسی طریقے سے والدین اچھے ملے بچے اچھے ہوں نافرمان نہ ہو ایسے بچے ہوں جو آنکھوں کو تھنڈک پہنچائیں آنکھوں میں گڑے نہ آنکھوں کو چوبے نہ ایسے بچے نہ ملے تو اللہ رب العزت وہ سب حاجتیں اس شخص کی پوری کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجتا ہے اور آخری بات درود بھیجنا کیوں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم اور آپ آج بیٹھے ہیں ہم اور آپ آس سکون کی زندگی گزار رہے ہیں سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے آپ امت کے لیے اس قدر روتے تھے اتنا تڑپتے تھے اتنا بیتاب ہوتے تھے کہ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ہلاک ہو جائیں گے ان لوگوں کے چکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے یعنی ایسا نبی ایسا رسول اور ایسا عزمت والا نبی ہمیں ملا ہے اور یہ جمعہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹیو دن ہے اس لیے کہ آپ نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا ہے لہٰذا ہم سب مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ پر درود بھیجیں تو آج جمعہ کی رات ہے کل جمعہ کا دن ہے ہم سب یہ عزائم کریں کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے لیکن کم سے کم سو مرتبہ اپنے حبیب پر درود بھیجیں گے بھیجیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق